تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیویسٹ اظہر مشوانی کے بھائیوں کی ادم بازیابی کے کیس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے توہینی عدالت کی کاروائی شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وزارت دفاع اور داخلہ کے سیکیٹریز کے علاوہ آئی جی اسلامباد اور ڈی جی ایف آئی اے کو بھی طلب کر لیا گیا تفصیلات شہزاد علی کی رپورٹ میں دیکھئے اپنے لاپتہ بیٹوں کی بازیابی کے لیے اظہر مشوانی کے والد کی درخواست پر سمات ازر مشوانی کے دونوں بھائیوں کے حوالے سے سیکیورٹی اداروں کا لاعلمی کا اظہار اسسٹرڈ اٹرانی جنرلل نے بتایا وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کی رپورٹ پہلے ہی فائل ہو چکی سیکیورٹی اداروں کو دونوں بھائیوں سے متعلق کچھ علم نہیں جسٹس میاں گل حسن اور انگزیب کا شدید برہمی کا اظہار ریمارکس دیئے اب میں فریقین کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کروں گا عدالت نے سیکیورٹی دفاع سیکیورٹی داخلہ آئی جی اسلام آباد اور ڈی جی ایف آئی اے کو پندرہ اگست کو ذاتی حسیت میں طلب کر لیا کہا جواب دیں کیوں نہ آپ کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی شروع کی جائے مزید سمات پندرہ اگست تک ملتوی کر دی گئی ازر مشوانی کے بھائی پرفیسر مزر الحسن اور پرفیسر زہور الحسن چھ جون سے لا پتہ ہیں